صحابہ میں سب سے آخر میں جس شخص نے وصال کیا ہے اس کا نام ہے حضرت ابو طفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سو دس حجری میں وصال ہوا ہے حضور کا وصال ہوا ہے گیارہ حجری کے حوائل میں اور ان کا وصال ہوا ہے ایک سو دس حجری میں تو گویا حضور کے وصال کے تقریباً ایک سو سال بار زندہ رہے ہیں آخری وقت ہے ان کا آخری سال جو تھا ان کا حج کا موسم تھا تو وہ وہاں آگے حجوم میں اور ایک اوچھے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر کے کہا کہ لوگو آؤں اس وقت روح زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے رسول اللہ کو دیکھا صرف میری آنکھوں نے حضور کا دیدار کیا اللہ اکبر پھر لوگوں کا کیا پیار ہوا ہوگا حضرت ابو طفیر نے کہا لوگو سنو اس وقت روح زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا لوگ حجوم کر کے جمع ہوئے حج کا موسم تھا حج کے مسائل پوچھیں ہوں گے جو لوگ حج پہ جاتے ہیں انہیں تجربہ ہے کہ ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا برتا ہے زندگی میں پہلی بار گیا ہے اگر ہر سال بھی جاتا ہو تو پھر بھی سال کے بعد گیا ہے عید کے موقع پہ ہر سال مولی صاحب کو عید کا طریقہ بتانا ہی پڑتا ہے اس لئے کہ سال کے بعد آئی ہے تو حج کے ایام میں یہ ہوتا ہے ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا ہے تو ایک صحابی مل گیا ہے تابعین نے پوچھا ہوگا کہ حضور نے حج کیسے کیا مناہ میں کیسے گئے عرفہ میں قیام کیسے کیا حضور علیہ السلام نے عرفات میں قیام کیسے کیا مزدلفہ میں قیام کیسے کیا رمی جمال کیسے گئے لیکن تاریخ کا جواب نفی میں ہے کسی میں حج کا مسئلہ نہیں پوچھا کہا صف لنا رسول اللہ تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کا چیرہ کیسا تھا حضور کی آنکھیں کیسی تھی آنکھوں میں مازات کے ڈورے کیسے تھے ظلفیں کیسی تھی حامیم کے کندل کیسے تھے صف لنا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابو طفیل نے تین لفظوں میں حضور کا حلیہ بین کیا اور وہ آپ یاد کرنا چاہئے تو یاد ہو سکتا ہے وصاف بن جائیں حضور کے علماء نے لکھا ہے جو شخص حضور کا حلیہ بین کرے لوگوں کے دل میں اس کے لئے جگہ بن جاتی لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں ہر بندہ چاہتا ہے نا ہر دل عزیز بن جاؤں تو میں آپ کو بتاتا ہوں اگر نسخہ بتا رہا ہوں وہ سنیاسی بابے تو ساتھ لے کے نسخہ مر جاتے ہیں لیکن میں آپ کو نسخہ دے کے جا رہا ہوں اگر چاہتے ہو کہ ہم ہر دل عزیز بن جائیں حضور کے حسن کے قصیدے پڑا کرو لوگ تم سے پیار کریں تو حضرت ابو طفیل نے تین لفظوں میں حضور کا حلیہ بین کیا یاد کر لے کان رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم حسن نمکین تھا ہر معاملے میں توازن تھا تین لفظوں میں حضور کا متوازن پیٹ اور سینہ برابر پیٹ اٹھا ہو سینہ اندر ہو حسن ختم ہو جاتا ہے سینہ آگے نکلا ہو پیٹ چپکا ہو تو یہ بھی حسن کو زائل کر دیتا ہے سینہ اور پیٹ برابر ہو تو یہ اعتدال ہے قلائیاں حضور کے مبارک کندے مبارک حضور کے بازو سب برابر تھے جو ہے موزونیت کے ساتھ بڑے تھے قان رسول اللہ لیسا بالطویل الممغت ولا بالکسیر المتردد قد ایسا کہ نہ پست کہا جائے نہ بہت لمبا کہا جائے چونکہ بہت لمبا قد بھی حسن میں جو ہے وہ نقصان کا سبب ہے چھوٹا قد تو ہے نقصان کا سبب ہے حضور درمیانی قد و قامت کے حامل تھے لیکن ایک شان اللہ نے اپنے محبوب کو یہ بھی دی تھی کہ لمبے لمبے قد والے صحابی بھی تھے حضور کا قد لمبا نہیں تھا حضور کا قد درمیان نہ تھا لیکن جب حضور آتے نا تو دس ہزار کا مجمع بھی ہوتا حضور کے کندے صدوں سے اونچے دکھائی دیتے یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دیتے اور جنہوں رب نے اونچا کیا ہے کون اس کو نیچے کر سکتا ہے حضور کے کندے اونپر دکھائی دیتے اسی طرح فرمایا حضور متوازن تھے حضور کا رنگ سفید تھا اظہر اللون نکھرا ہوا رنگ اب ید اللون چمکدار رنگ اللہ اکبر اور پھر حضور علیہ السلام کا حسن نمکین تھا کچھ حسن میٹھے ہوتے ہیں جمال یوسفی میٹھا تھا زنان مصر کی امولیاں کٹ گئی اور حضور کا حسن نمکین تھا نمکین میں کشش زیادہ ہوتی ہے شاہ ولی اللہ مہدر سے جعلیٰ فرماتے ہیں میرے والد نے حضور کو خواب میں دیکھا یہی سوال پوچھا حضور حسن سبی کی نسبت حسن ملی کے اندر کشش زیادہ ہوتی ہے اور آپ نے خود کہا ہے انا املا ہو غاخی یوسف اسبہ ہو میں نمکین حسن والا ہوں میرا بھائی یوسف مٹھے حسن والا تھا لیکن وہاں انگلیاں کٹ گئی یہاں ایک ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تو اس کی کیا وجہ ہے جبکہ حسن ملی زیادہ پر کشش ہوتا ہے حضور نے جواب کیا دیا اے عبد الرحیم اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا کوئی محبنی چاہتا کہ میرا کوئی محبوب دیکھے کتیل شفائی تو یہاں تک آگے بڑھ گیا کہ اس حد تلق بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتے ہیں وہ کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے میرا یار آئینہ بھی نہ دیکھے خود بھی اپنے آپ کو نہ دیکھے تو کہاں میرا حسن لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا گیا ہے چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے کہ حسان بن صحبت کہتے ہیں فَلَمَّا نَزَرْتُ الٰہَا عَنْوَارِهِ فَوَدَا تُقَفِّيَ الٰعَيْنِ خَوْفَ مِنْ زِحَابِ بَسْرِ جب میں حضور کے جمال کو دیکھتا تو آنکھوں پر انگلیاں رکھیں انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے یہ کون کہہ رہے ہیں حضرت حسان اور حضرت حسان کون ہے شائر اور آپ جانتے ہیں شائر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے اور حسن بھی چھپا ہوا دیکھنے والا بھی شائر اور پھر بھی آنکھوں پر انگلیاں رکھیں دیکھیں اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا ہے وہ اگر جلوہ کرے تو کون تماش آئی ہے یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پہنش رہے وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رکھیں حسن یوسف پہ کٹیں نصر میں انگوشت زنام سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب ایک طرف حسن ہے یہ تضاد کا شیر ہے سناعت تضاد کا اور میں اہلِ عدب میں یہ بات کی ہے عام مجمع میں بات کرنا اور بارہ ہے اہلِ سخن میں بات کرنا اور بات ہے میں نے اہلِ سخن کے سامنے کہا ہے کہ میں نے ولی دکنی سے لے کے غالب اقبال تک تقریبا شعرہ کو چلو پڑا نہیں تو چکھا ضرور ہے میں نے پورے اردو عدب کے زخیرے میں اردو میں تضاد کا ایسا دوسرا شعر نہیں دیکھا تضاد یہ ہوتا ہے کہ شاعر ایک مصرے میں ایک لفظ لاتا ہے دوسرے مصرے میں اس کی زیدہ لاتا ہے اگر دن کا تذکرہ ہے تو رات کا ہے اگر اندھیرے کا تذکرہ ہے تو اجالے کا ہے تضاد لاتا ہے یہاں بھی تضاد ہے اور ایک تضاد نہیں دو تضاد نہیں تین تضاد نہیں جبا حسن دیکھیں شعر حسن یوسف پکٹین مصر میں انگوشت زنا چھے چیزیں ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب ایک طرف حسن ہے دوسری طرف صرف نام ہے وہ حسن حضرت یوسف کا اور یہ نام میرے حضور کا اور ادھر عورتیں اور ادھر مرد وہ عورتیں بھی مصر کی یہ مرد بھی عرب کے ادھر انگلیاں ادھر سر اور پھر آگے بڑھیں ادھر کٹین ماضی کی بات ہے کٹاتے ہیں تسلسل جاری ہے اور ادھر کٹین اہل علم کے لیے لازم ہے کٹین ارادہ نہیں تھا بے اختیاری میں کٹ گئیں ادھر کٹاتے ہیں کست پایا جاتا ہے سخن شائری شہر یار اپنی جگہ نات کہنے کو احمد رضا چاہے جس نے یوسف پہ کٹین مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب و آخر دعوانا اندھر الحمدللہ مہت اس بکتا ہوتے VisualPhy bird